یہ کراچی کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں کیوں اب حکومت جبکہ الیکشن جب ہاری ہے حکومت چاہے وہ ڈسکا کا ہو چاہے وہ سینٹ کے انتخاب کے اندر ہو اب آپ کو یاد آ رکھیں بہت دیر تو نہیں کر رہے یہ انتخابی اصلاحات والے معاملے کے اوپر یہ کام پہلے کرنے کا تھا اور اب جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں رمان صاحب بہت شکریہ پی ٹی آئے اس معاشرے کو اس نظام کو سیاست کے سارے سٹرکچر کو تبدیل کرنے کا دعویٰ لے کر آئی تھی اور شاید ماضی میں یہ تاریخ نہیں ملتی کہ صوبائی حکومت آپ کی ہو اور آپ الیکشن ہار جائیں جیسے ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آپ کو پتا ہے کہ گنتی میں مقابلہ پی ٹی آئے کا جتنے سرویز آ رہے تھے مقابلہ پی ٹی آئے اور نون کا تھا اور پیپلز پارٹی درمیان سے کئی نکلی ہے اور الیکشن جیت کے چلی گئی چلیں ان کو مبارک بات لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حال نہیں ہے کہ ڈسکا میں مسلم جیدی نون داندلی کی بات کر رہی تھی آج پیپلز پارٹی جیتی ہے تو پھر شور شرابہ ہے مسلم جیدی نون کی تو سیدھی سیدھی عادت ہے جہاں جہاں سے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ ان فورمز کو مانتے ہیں نہیں عادت سے مجبور ہے نا دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے ہر الیکشن جو وہ جیتے ہیں وہ حق اور صد کی فتح ہے ہر الیکشن جو وہ ہا رہے ہیں وہ براندلی ہے نہیں میں آج میں نے دیکھیں ہم نے الیکشن میں ہم نے کہا ہماری خامی ہیں الیکشن کا پروسس بھی چلو کم ہے ووٹنگ ریشو بھی کم ہے بڑا کم ٹرن آٹ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی ڈائنمیکس ایسے ہی ہیں لیکن مسئلہ لیکن ان کا آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ سے جب ریلیف ملے گا تو ساری عدالتیں ٹھیک ہیں ورنہ مجھے کیوں نکالا تمہیں کس نے آگ دیا ہے میرے احساسیں میری دولت سے زیادہ ہیں تمہیں کیا تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں جو کوشن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے آپ کی اس آفر کی اس پیشکش کی سنجیدگی کے اوپر تو حکومت سنجیدہ ہے اب میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ آپ مسلم لیکن ان کو تو سیریس لے ہی نا ان کو تو وہ تو ادارے اچھے لگتے ہیں جو ان کو اگر ان کو کوئی زمانت مل جائے اور وہ ان کے اپلیٹلیٹس اوپر نہیں چاہے وہ تو باہر بہی دیں بغیر کسی پیسوں کے تو وہ عدالتیں ٹھیک ہیں اور جو ان سے پوچھیں کہ تمہارے وہ کدھر ہے وہ تمہاری ٹرس دیڈ اور کیوں جنلی ٹرس دیڈ دیئے وہ ان کو نہیں پسند لیکن میں سیریس بات کر رہا ہوں جو وزیراعظم نے بھی آج آفر کیے کہ دیکھیں اگر آپ نے الیکشن ٹھیک کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ووڈ کو عزت دینی ہے تو سب سے پہلے تو ووڈ کے تقدس کو ہم سارے مانیں کہ جیتنے والا بھی خوشی سے منائے اور ہارنے والا بھی یہ تو آپ ایک فیشن بن گیا ہے نا کہ جو آرتا ہے وہ کہتا ہے اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی ہے آج اگر آپ کا میرا کوئی بھی بات ہے جس کو ہم نے اگر کسی کوئی ایک ویلیڈ اگر ہم نے کوئی ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کا کچھ چیز استعمال کی ہے تو اس پہ چیزیں ثابت کرنے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی استعمال کر لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارم جہاں جہاں جس جس جگہ پہ آپ کو اتراز ہے اس کو بیٹھیں اور بیس طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا دسکا میں ہم نے بھی کہا داندلی ہوئی سینٹ کے الیکشن میں ہم چیختے رہے گئے لوگوں نے پیسے لے لئے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اس پہ آجیں جس طرح باقی ملکوں میں ہے اور کوئی کامیاب ترین تجربہ ہے اچھا اس پہ درہ بات کرتے ہیں کہ یہ محض جو ہے وہ بیانیے کہ حد تک ایک آفر ہے یا پیشکش ہے یا اس سے بڑھ کر بھی ہے کیونکہ اگر آپ ان کو اسمبلی کے اندر اپروچ کرتے ہیں یا ان کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آفر میں سنجیدگی تو تب ہی نظر آئے گی جب بازابتہ طور پر اپوزیشن کو بلایا جائے گا اور بڑے سپیسیفک ایجنڈے پر بلایا جائے گا اگر ایک بات نہ ہو جو مجھے اب امید ہے کہ شاید نہیں ہوگی ادھر سے ہم ان کو الیکٹرال ریفارم پکڑائیں ادھر سے یہ اپنے کیسز کی این آر او کے لسٹ پکڑائیں آپ کو یہ بات برداشت کیوں نہیں کرے ہم غلط تو نہیں کہہ رہے ہم نے جب فیٹ اپ پہ گئے جب آرمی کے اس ایکسٹینشن پہ گئے آرمی چیف کی ہر جگہ پہ ایک پورا سینٹس پوائنٹ کا کاغذ آگیتا ہے اگر یہ یہ بات نہ کریں میرا خیال ہے جمہوریت سب کو سر اس کے لئے سٹیپ ون یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے آپ بیٹھنے تو صحیح یہ ملک کے لئے کرنا ہوگا تو ہم ان کو آج وزیر آجم نے آفر کی خواد صلی نے آفر کی نحال آشمی صاحب کو اور آجز دامرا کو میں آفر کر رہا ہوں کہ بھائی احسان کرو اس ملک پہ کل ہم پہ انزام لگ رہا تھا ہم ووٹ چور تھے آجز دامرا ووٹ چور ہے اور مسلم صلی اللہ ساری چورجن کرنے کے باقی چورجن کا شور کر رہا ہے اس لئے آئیں بیٹھیں اور ہم بیٹھ کے استحاد کریں آجز دامرا صاحب کی طرف بات میں جائیں گے مگر پہلے ذرا نحال بھائی سے سن لیں نحال آشمی صاحب یہ تو این اے ٹو فورٹی نائن والا تو معاملہ چل رہا ہے ایک تو آپ اس کو اڈریس کریں اب وہ دوبارہ گنتی کی جو درخواست ہے وہ اس کو سماعت کے لئے منظور کر لی ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ پی ایم ایل این یہ سارا معاملہ اس وجہ سے اٹھا رہی ہے اور جو صداقت بھائی نے الفاظ استعمال کی انہوں کا وہ تو عادت سے مجبور آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے شور مچانا ہی مچانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کہیں پہ ہم نے سرور مچایا ہے تو وہ ست ثابت ہوا آپ دیکھیں ڈسکا میں اگر ہم نے شور مچایا اور یہ لوگ سپریم کورٹ تک گئے اور پھر الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن کروایا تو ہماری جیت نے یہ ثابت کیا کہ ہم جو شور مچا رہے تھے وہ ٹھیک تھا وہاں پہ دھاندلی کی گئی تھی وہاں پہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں وہاں پہ دھنچ آ گیا بیس پریزائیڈنگ آفسر وہاں پہ سکرین سے غائب ہو گئے تو یہ بات تو ٹھیک تھی اب رہے گے یہ جو الیکشن ہے یہ جو بچارے یہ بھول گئے ماضی میں اپنے کہ کبھی یہ کہتے تھے چار جگہ کھول دو کبھی کہتے تیس تو یہ تو بچارے بلکل ایریلیونٹ لوگ ہیں ان کو تو اس شو میں بھلائیں بھی نہیں کیونکہ کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھٹے نمبر میں لے جا کے چھوڑ دیا یہ یہاں پہ ہمارے کندے میں رکھ کے فائر کرنا ہے سر آپ سن تو لیں یہ ہمارے کندے میں رکھ کے فائر کرنا ہے الیکشن کمیشن کو برا بلا کہہ رہا ہے یہ نظام کو برا بلا کہہ رہے ہیں یہ اس پورے قصے میں کہیں ہے نہیں لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا کراچی کے اس کی ایک وجوات ہے انہوں نے جو وعدے کیا تھے انہوں نے ٹھیک کہا کے تبدیلی کی بات کرنے ایسے ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ ایک جالی آدمی کو لے کے آگے وہ جالی آدمی جس نے امریکن جالی نیشنلڈی والی افیڈیویٹ دے دی تھی تو یہاں پہ تو پی ٹی آئی اب رہ گیا کل کے جو الیکشن آپ کارا صاحب نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ سارا دن مختلف ٹیلیویشن چینل اس بات پہ بتا رہے تھے پل پل کی خبریں اور پل پل کی خبروں میں اور رات کے ایک سو نوے اسٹیشن کے نتائج تک پی ایو ایل این بھاری اکسریت سے جیت رہی تھی اور آزیز دامرا اور میں شہر میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان کا دفتر ہمارے دفتر سے کوئی کلومیٹر کے پاسلے میں تھا ہمارے دفتر کے سامنے پوری ایک جمع غفیرات انسانی سومندر تھا پیپلز پارٹی والے تو خود جو لوکل لوگ سے انہوں نے دفاتر بند کر دیا تھے آٹھ بجے سارے دفاتر ان کے بند ہو گیا تھے انہوں نے اپنی شکست مگر چونکہ سعید غنی صاحب اور شند گورنمنٹ اس کو وہ سارے مدارت تعلیم کے اہلکار تھے تو وہ سعید غنی صاحب پھر سعید غنی صاحب نے خود دو بجے سے جو انہوں نے فارم فورٹی فائی بنانا شروع کر دیا انہوں نے از خود آروں کے جو اختیارات سے اپنے پاس لے لیے وہ خود کلیکٹ کر رہے تھے فورٹی فائی فارم اور وہ خود ریلیس کر رہے تھے آپ اس کا سارے جو مدہ ہے وہ وہ سعید غنی صاحب پہ ڈال رہے ہیں اس سارے اس سارے کارروائی سعید غنی اور سندھ گورنمنٹ میں ایک بات رحمان آپ کو بتانا چاہوں گا پیپلز پارڈی کہتی ہے کہ جمہوریت سب سے اچھا انتقام ہے میں کہتا ہوں جو انہوں نے جمہوریت سے انتقام لیا ہے اس سے اچھا انتقام لے نہیں شکتے تھے کہ یہ چوتھے نمبر پر سٹینڈ کر رہے تھے اور دیکھیں اس وجہ سے بھی کر رہے تھے کہ مجھے تیرہ سال تھی انہوں نے سلکہ میں اچھا ان کو ان کو ووٹ جو لوگ کہہ رہے ہیں میں لوگ ووٹ چر کہہ رہے ہیں دیکھیں گدستہ گدستہ الیکشن میں انہوں نے آٹھ ہزار سے کم ووٹ لی ہے آٹھ ہزار سے جبکہ ٹرن آؤٹ ایٹی پاری پرسنٹ تھا یہاں پہ ٹرن آؤٹ اگر ہم بیس بیسد مان لے تو یہ سولہ ہزار میں نے دیکھیں سنڈ نو ویر ان کے جو ان کے ووٹ بدل پہ رہتے ہیں پی ٹی آئی نے چھتے سہزار ووٹ لیا تھا سر دیکھیں پی ٹی آئی نے وہ ووٹ تو بدل سکتے ہیں پی ٹی آئی نے چھتے سہزار ووٹ لیا وہ آگے چلے یہ بھی مان لیا ایمکم ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کتنا ایمکم کا ووٹ دیکھیں بلکل ٹھیک آپ اپنے کیمرہ میں درہا پوچھ لیں کل کل جب پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے تھے کل جب ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے آرو کے آفیس کے سامنے تو وہاں پہ بول چاہتے ہیں لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اندر دھانلی ہو گئی ہے یہ دو بجے آپ ریپورٹر سے پوچھ لیں جو انہوں نے اچھا آپ مجھے ایک بات سیت پوچھیں اچھا وہ تو نہیں ہے مگر آپ نے کیونکہ دس مئن دس مئن دس گھنٹے مادہ ہے کتنے گھنٹے مادہ اور اب بھی اور آپ نے شو میں آجے آجے دھامرہ صاحب کی دوائی ضرور مانگی ہے میں ان سے پوچھا آجے دھامرہ صاحب سے آجے دھامرہ صاحب سے آپ نے یہ پوچھا کہ یہ آٹھ بجے آٹھ بجے دفتر بند کر کے یہ چلے گئے تھے میں آجے آٹھ بجے آپ دفتر بند کر کے چلے گئے تھے یا نہیں گئے تھے اور دوسرا جو سوال ہے ذری بات ہے بڑی آئرنی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوزار اٹھارن کے انتخاب پر جلسے کر رہی تھی کہ الیکشن چوری ہوا لوگ سیلیکٹ ہو گئے اب جن کے ساتھ مل کر آپ جلسے کر رہے تھے وہی آپ کے بارے میں جو ہے وہ یہ ووٹ چوری کے جو ہے وہ الزام لگ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے سر اور رانجہ رانجہ کر دے میں آپ پہ رانجہ ہوئی جی اب مجھے اجازت ہے ارمان بھائی مجھے اجازت ہے یہ دولوں دولوں چیزیں پہلے وہ پہلے آٹھ بجے والا اور پھر یہ دوسرا جو نہیں ایک اور چیز کہ فاصلہ پندرہ منٹ کا تھا اور پہنچے دس گھنڈے کے بعد جو پریزائیڈنگ آفسر تھے وہ دس گھنڈے بعد آروں کے پاس پہنچتے ہیں چلیں جی سوال یہ بھی آ گیا جی سر آجز بھائی مجھے اجازت ہے مجھے اجازت ہے ابھی جی 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 آپ کے کولیگ ہی ہیں وہ درمیان میں ایڈ کر رہے تھے میں تو آپ سے پہلے سوال گزارش کر چکا ہوں دیکھیں رحمان بھائی بسم اللہ رحمان شرمندہ ہے اگر اجازت ہو تو میں نیال بھائی آپ کے سوالوں کے بھی جواب ہیں اور آج جو میاں صاحب نے لندن سے بات کی ہے مجھے تو ان کی محصومت پہ بھی ایک بہت بڑا احساس ہے اور دلی حمدر دی ہے میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں شرمندگی اپنی جگہ پہ مگر میرے شاہر میں میرے جواب کے بعد آپ یہ گرنٹی دیں کہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اس قوم کے سامنے ذرا یہ بھی مجھے گرنٹی دیجئے گا اچھا پہلی بات تو آج میاں صاحب نے میں نیال بھائی تو میرے دوست ہیں بھائی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں مگر جو آج میاں صاحب نے انہوں نے جو میاں صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے چلا دیا اور ایسے کوسٹن ان سے کروا دی ہیں آج کہ میں تو حیرت ہے مجھے کہ میاں صاحب اتنے بڑے سیاستدان یہ اتنی ستہی بات کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں سوال کے طور پر پوچھ رہے ہیں اور پوری پی ایم ایل این یہ بات پوچھ رہی ہے کہ ہمارے ووٹ جو ہے وہ کہاں گئے کم پڑ گئے بھائی یہی تو میرا سوال ہے یہی تو پوری قوم کا سوال ہے اب مثال کے طور پر آپ نے لاسٹ الیکشن میں ووٹ لیے تھے کوئی پینتیس ہزار کے قریب مثال کے طور پر اس کے بعد دس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے جیو آئے ایف نے اس حلقے سے یہ الگ ووٹ ہوئے اور اس الیکشن میں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ووٹ ڈبل ہوئے اور وہ سولہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار تک پہنچے کوئی پچاس ہزار یا چالیس ہزار تو نہیں ہوئے نا سولہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار ووٹ اٹھانے والا کینیڈیٹ اگر کامیاب ہوتا ہے تو یہ کوئی گناہ ہو گیا ہم نے آپ کا کوئی ٹھکا لیا ہوا تھا کہ آپ کے نیرٹیو کی شکست ہوئی ہے اس الیکشن میں ووٹر نے عدم اعتماد کیا آپ کے اوپر وہ جو آپ کہتے تھے نا جو پی ڈی ایم آپ نے توڑی جو پی ڈی ایم آپ نے توڑی اور رحمان اس الیکشن میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پینتیس ہزار ووٹ آپ کے سلکے میں جی آپ کو مبارک ہو آپ کا نیرٹیو بہت اچھا ہے یہ ڈبل ہونے چاہیے تھے یا ایک ہزار اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا چالیس ہزار تو ہونے چاہیے تھے نا دس ہزار یہ تو ایک انڈسٹینڈیبل بات ہے کہ تیرناؤٹ کم تھا میں اگر اس میں چھوٹی سیزار گزارش کرنے کہ تیرناؤٹ 21 فیصد تھا رحمان بھائی رحمان بھائی اس کے بعد دس ہزار جی ایو آئے ایف نے جو اٹھائے تھے انہوں نے حمایت کی تھی ان کی اس کے بعد این پی نے ان کی حمایت کی تھی اس کے بعد اپوزیشن کی تمام جماعتیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے الگ ہیں تو ہم نے سنگل پارٹی یہ الیکشن لڑا باقی اپوزیشن کا تمام ووٹ ان کے خاتے میں پڑا اور وہ سارا ووٹ اگر ٹافیوں کی باٹنی کی وجہ سے میں آج بھی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جس طرح نیال بھائی نے کہا کہ آٹھ بجے پیپوس پارٹی کے دفاتر بند ہو گیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان اور مبارک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں مگر وہ پارٹی جو گراس روٹ پہ موجود تھی آپ کی پارٹی کے اندر گروپنگ تھی میں کہتا ہوں کئی پولنگ اسٹیشن پہ یہ ریکارڈ کی بات ہے آپ کے پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے بلکل نہیں تھے اور دوسری بات یہ جیو آئے کا ووٹ کہا گیا پی ایم ایل این کے پاس آپ کے اپنا ووٹ کہا گیا یہ ایل پی کا ووٹ کہا گیا ییس میں ان کی فلال بات کر رہا ہوں اور دوسری بات مصطفیٰ کمال ساتھویں نمبر پہ نو ہزار ووٹ لے تھا اس پہ کوئی کوشش نہیں کرتا پیپوس پارٹی جو گراس روٹ کی پارٹی ہے جو وہاں پر ایکٹیف تھی اس پہ جو اعتراض ہے کہ آپ نے سولہ ہزار ووٹ کیوں اٹھا ہے باقی رہا چلیں یہ ووٹوں والا تو معاملہ آپ نے حل کیا آجیز بھائی یہ ووٹوں والا معاملہ آپ نے حل کیا یہ دوسرا ہے یہ دوسرا یہ جو دھاندلی کے الزامات یہ ذرا بریک کے بعد کنٹینیو کیجئے گا یہ دوسرا سوال میں آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں موسیقی